سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک عجیب چیز دکھانا چاہتا ہوں دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلت ہے یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گلت ہے درود پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلی سیدنا محمد وآلی سیدنا محمد وآلیہ مرسلین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اب اسی کے سامنے یہ مسجدِ غمامہ ہے اور مسجدِ علی ہے اور دیگر مسجدیں ہیں وہاں پر دیکھیں ان کی گمبزوں کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں پرندے بیٹھے ہیں کبوتر بیٹھے ہیں مدینے کے کبوتر بیٹھے ہیں پورا پورا کور ہے گمبز یہ بھی ہے گمبز یہ بھی ہے گمبز یہ بھی ہے اور گمبز یہ بھی ہے مگر شان دیکھو رسول اللہ ان جانوروں کو بھی پتا ہے کہ بیٹھنا کہاں پر ہیں اور نہیں بیٹھنا کہاں پر ہیں مگر آج کر کے مسلمان آج کر کے لوگ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت عطا فرمائے کیسے ان کی توفید عطا فرمائے جانوروں کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم کو ان کے مزار پاک پر اپنا بدن لے کر اڑ بھی نہیں سکتے بیڑ بھی نہیں سکتے اتنی عزت آج بھی اللہ تعالیٰ چودہ سوز برس کے بعد بھی آج بھی یہ موجزہ آج بھی خائم ہے انہیں آنکھوں سے مشاہدہ ہے وقت تیری شان میرے رسول اللہ وقت تیری شان میرے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخل اور عبرت سیکھو ان پرندوں سے اور یہ پرندوں کی جو اوقات ہے خدا کی خسم یہ مدینہ کی چوکھٹ پر پڑے ہوئے دانے کھاتے ہیں رہتے ہیں دل نیفیزاؤں میں ان پرندوں کا واسطہ جو مجید نبی میں سرکار دوالو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عزت اور حترام کرتے ہیں اور یہاں کے دانہ یہاں کا رسک کھاتے ہیں ان کے صدقے میں میرے اور میرے مریبیں کی مفرد اطاف فرمان سارے امت مسلمان کی مفرد اطاف فرمان اللہ حمد صلی اللہ سیدنا محمد و اللہ علیہ وسلم محمد و اللہ علیہ وسلم